اسلام علیکم ناظرین میں محمد عبدالعی مخادری ہر خبر سے با خبر ہماری ہر سوپے نظر ہی نے نیوز میں آپ کا خیر مطلب کرتے ہیں جی ناظرین دپلیکٹ چیزیں کافی بزار میں ہو گئے ہیں کافی عرصے کے بعد دپلیکٹ سارٹیفیکٹ بنانے والی گیانگ کو پکڑا صبح گیارہ بجے ایک ویکائل چیکنگ کرتے ہوئے آلٹو گاڑی میں ایک ناغر جونہ نامی شخص کی گاڑی سے دس سارٹیفیکٹ برامت ہوئے پولیس کو شک و شباہ ہوتے جو انہوں نے اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے اس کی پوچھتاچ میں چار سو سے بھی زائد اس کے پاس دپلیکٹ سارٹیفیکٹ ملے اور جو ہے یہ بچوں کو یہاں کے دپلیکٹ سارٹیفیکٹ بیچا کرتے تھے ارجونہ اوپن یونیٹسٹی کے نام سے لوگ ڈال کر باویس سے بھی زیادہ یونیٹسٹی کے نام لے کر انہوں دپلیکٹ سارٹیفیکٹ یہاں کے بچوں کو بیچ رہے تھے خابل تحریف ساؤزونٹ ٹاس فورس اسی کو دیکھتے ہوئے ڈی سی پی ساؤزونٹ جی چتن یعنی میڈیا سے باتچت کرتے ہوئے اس کی ساری تفاصل کو بیان کیا آئیے دیکھتے ہیں ہماری یہ خصوصی ریبورٹ مختار احمد کی آج ایک جوائنٹ ویہیکل چیکنگ پہ ٹاسک فورس اور ویچوک پولیس کا ویہیکل چیکنگ پہ صبح گیارہ بارے کے ایک آلٹو ویہیکل پہ ایک سسپیشیس مومنٹ ملا تو وہاں پہ ان بندے کو رکھ کے پوچھا تو ناغار جنہ بولکا ان کا نام پتا جلا ان کے پاس دس سیٹس فیک سرٹیفیکٹ ملا تو ہم لوگ کوشن کیا کیونکہ ایک بندے کے پاس سرٹیفیکٹ ملنا معمولی بات نہیں تھا تو جب کوشن کیا تھا پتا جلا یہ بندہ نیٹیو گنٹور جلے آندھرا سٹیٹ کتے ہیں اور دوہزار اٹارے کا تقریبان یہاں پہ آکے آجنہ اکاڈمی بولکے یہاں پہ ایک اکاڈمی کولا جس میں بچوں کو 10th اور open intermediate کو کوچنگ دے رہتے ہیں 2019 کے بعد ایک جوتی ریٹی بولکے ایک اور عورت تھی جو گنٹور سے ان سے بلکے ایک فیک سرٹیفیکٹ بانانے کا ایک پلان بنایا تھا اس کے لئے ان لوگ کو کسٹمرز کو سپلائی کرنے کے لئے نریش بولکے ایک بندہ تھا انہوں نے بھی ساتھ دیا تو ان لوگ کچھ ڈیٹا مانگا کے لوگوں سے جو جو کسٹمرز سے جس کو سٹیفیکٹ سے ترور رہتے ہیں ان سے ایک ٹیلی کالر کے روپے میں بات کر کے ان سے بات کر کے فیک سرٹیفیکٹ چاہیے کیا پوچھ کے ان لوگ کو فیک سرٹیفیکٹس اپلائی کرنا شروع کیا تھا 2019 سے فیک سرٹیفیکٹس بنانے کے لئے ان لوگ نے عربین کولکتہ سے اور چنمائی بیسواس ڈیلی سے ڈیلی کا ہیلپ لیا تھا جو ان کو پائسے لے کے فیک سرٹیفیکٹ دے دیتے تھے اور یہ لوگ یا لوکل جو بچہ ہے جس کے پاس سرٹیفیکٹ نہیں ہے جس کا سرٹیفیکٹ سے ضرور رہتے ہیں ان لوگ کو پکڑ کے ان سے پائسے لے کے فیک سرٹیفیکٹ ڈسٹیبیٹ کر رہتے ہیں یہ تقریبا 22 یونیورسٹیز کا different یونیورسٹیز کا سرٹیفیکٹس ان لوگ ابھی تک پروائیڈ کیا تھے اور ابھی جو ریکاوری پہ ہم لوگ ان سے 467 سرٹیفیکٹس جو 75 سیٹس پہ ہے اور دو لپٹوپس کیبورٹس سیم کارٹس آٹ سیم کارٹس پانچ سیل فونس اور سٹوڈنٹس کا جو جو اوپین اگزامس لکھ رہے ہیں جو فیل ہو رہے ہیں ان کا ڈیٹا ہزار پیپر بھر کے ڈیٹا تھا سوچ سکتے ہو بہت ساری یونیورسٹیز کا بروشیرز مہارتیکار بارہ ہزار کا کیش اور کچھ ڈاکیمنٹس جو پیسہ اس سے کمائے ہو پلوٹ وغیرہ کرنے کے لئے چارلیس لاکھ کا پلوٹ کرنے کا کوشش کیا تھا اس کا بھی ڈاکیمنٹس ہم نے کوئی بھی یہ فیک سٹیفکیٹ کوئی بھی یہ سٹیفکیٹ دینے کے لئے آپ کو اپروچ کریں گے تراند پولیس کو انفرم کر لیجئے کیونکہ آپ فیک سٹیفکیٹ جو بھی فیک سٹیفکیٹ لینے کے لئے سوچ رہے ہیں ان لوگ بھی ایک ٹائم پہ پارٹ ہوگا اور یہ انٹی سوشیل ایلیمنٹس کو انکریج بلکل نہیں کرنا تو جب بھی آپ کو انفرمیشن ہے تراند پولیس کو انفرمیشن پاسان کر دیجئے یہ پورا جو آپریشن ہے ایڈیشنل ڈی سی پی ٹاسک فورس سوچ زون نرسیمہ راو کے نگرانی پہ ہو آتا اس میں عجائی کمار انسپیکٹر ٹاسک فورس سوچ زون انسپیکٹر میرچوک آنند بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایس آنجنے لو نرسیم لو نوین اور سوچ زون ٹاسک فورس ساتھ 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 سبھی لوگ کو ایڈیبا سیٹی پولیس کے سائٹ سے بدا بات دیتا ہوں کہ اس میں محنت کر کر بڑا راکٹ پکڑا اور اس میں جو بھی انوارڈ ہیں ان لوگ کو سبھی لوگ لے کر آنے پر انویسٹیگیشن چل رہا ہے سبھی کو اون ریکوڈ لے کر آئیں گے اور انویسٹیگیشن سب لہیں گے ابھی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے بہت سارے ڈیٹا آیا تھا ہم لوگ ابھی اب کو جیسے بول رہا ہوں ان کا باز student کا data ہے ہزار پیپر بر کے منہ ہزار ہزار پیپر کا students کا data ہے تو اتنا students کو ہم لوگ کہا کہ کس کس سے بات کیا کس کس سے پائسہ لیا ہم سب بھی چیک کر رہے ہیں ان کا account statement لے رہے ہیں تاکہ کہاں سے پائسہ گیا کہاں سے پائسہ دے رہے ہیں سب ہی کا data لے کے جتنے بھی students ہے سب کو ہم جتنے بھی لوگ کو involved سے سب ہی کو پکڑ لیں ان لوگ کو الگ الگ platform سے ملا جو جو 10th fail ہو گیا جو 10th open exam کے لیے apply کر رہے ہیں open 10th کے لیے open intermediate کے لیے apply کر رہے ہیں ان لوگ کے یہ data ان لوگ collect کر کے ایک telecaller کا form پہ telecaller ایک room set up کر کے سب ہی لوگ کو call کر رہے ہیں call کر کے ان لوگ کو ضرورت ہے کیا نہیں ہے پوچھ کے ان لوگ کو trap کر رہے ہیں یہ unregistered institutes سے نہیں ہو رہے ہیں یہ unregistered institutes سے نہیں ہو رہے ہیں جو یہ scam ہے ایک دو تین لوگ مل کے data لے کے کیونکہ تو جو بھی student ہے جو 10th pass نہیں ہو پا رہے ہیں جو چوٹا چوٹا نوگری کرنا ہے ان لوگ کے certificate ضروری ہے اور کوئی بھی reason سے نہیں pass کر پا رہے ہیں ان لوگ کو جو easy targets ہیں ان لوگ identify کر کے ان سے پیسہ لے کے کام کرنے کو کوشش کر رہے ہیں تو یہ ان لوگ کو concentrate کرنا ہم لوگ کو جو بھی جتنے بھی unregistered institutes سے سب کو ہم لوگ on record لے کے آنا ہے اور سبھی کو پھر سے پھر میں سبھی کو اپنا میڈیا دوستوں کے دورہ میں appeal کر رہے ہیں کوئی بھی یہ fake registration یا fake certificate دینے والے کے کسی کو بروسہ مت کر لیجے یہ کیونکہ تو وہ ساری کبھی نہ کبھی باہر آتے تو سبھی لوگ جیل جانا بڑھتے ہیں سی جیل جانے befاس اور چینوں کے ہیں سی ایچو سب سے منزلہ کر گا بلکل جتنے بھی لوگ سے ان لوگ کانٹیکٹ کیا ہیں سبھی لوگ ہم لوگ چیک کر رہے ہیں اور ان کیس لوگ کے پاس certificate ہے ان لوگ پروائیڈ کیا کوئی بھی ہو ان لوگ سبھی کو ہم لوگ لے گیا ہیں بلکل جتنے بھی لوگ ہیں ہم چیک کر رہے ہیں جو جو ان لوگ سبکو لے گا ہے کتنے لوگ پروائیڈ کیا ہیں تین لوگ ابھی ناگارجنہ جوٹی اور نریش اور ارشت کریں گے جو جو انوارڈ لے گا ہے موسیقی